دوستوں دنیا کے سب سے زیادہ خطرناک ہتیار کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ کوئی مزائل یا کوئی بوم نہیں ہے بلکہ یہ ہے ایک ڈالر صرف پاکستان انڈیا یا بنگلہ دیش ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اس ڈالر کی غلام ہے کیونکہ امریکہ کی یہ کرنسی صرف ایک کرنسی نہیں ہے بلکہ ایک ایسا ویپن ہے جس سے وہ پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں ویسے آج کل ہم ایک نیوز بہت زیادہ سن رہے ہیں اور وہ یہ کہ ہماری کرنسی ڈالر کے مقابلے میں بہت زیادہ ویک ہوتی جا رہی ہے اور ڈالر ہماری کرنسی کے مقابلے میں بہت زیادہ سٹرانگ ہوتا جا رہے ہیں بٹ ہم اپنی کرنسی کو ہمیشہ ڈالر کے ساتھ کیوں کمپیر کرتے ہیں اور ڈالر کا ریٹ کون تیہ کرتے ہیں اور آخر اس ڈالر کو کنٹرول کون کرتے ہیں آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو کی مدد سے ایک بار ان تمام کرنسی کو غور سے دیکھیں ان میں اور ڈالر میں شاید کوئی خاص فرق نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہ ساری کی ساری ہی کاغذ سے بنی ہوئی ہیں لیکن اگر غور کیا جائے تو صرف ایک فرق ہے ان تمام کاغذ کے ٹکڑوں میں اور وہ یہ کہ ان تمام کرنسی کی ویلیو صرف ان کی اپنی کنٹری کے اندر ہے اپنی کنٹری سے باہر ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن ڈالر کی اہمیت ہر کنٹری کے اندر ہے کیونکہ ڈالر ایک ورلڈ کرنسی ہے اور اس کی وجہ سے تمام کنٹریز اس میں ایزیلی ٹریڈ کر لیتی ہیں لیکن یہ ڈالر ورلڈ کرنسی بنا کیسے سال 1914 تک ورلڈ وار ون سے پہلے تمام کنٹریز کی کرنسی گولڈ کے ساتھ لنک تھی یعنی کہ کنٹری جتنے بھی پیسے پرنٹ کرتی تھی اس کے ایکوئلنٹ گولڈ اپنے ریزرو میں رکھتی تھی لیکن ورلڈ وار ون کے بعد پورے یورپ نے اپنے گولڈ ریزروز کو ختم کر دیا کیونکہ اگر کنٹری سے گولڈ کسی بھی صورت میں چلا جاتا یا چوری ہو جاتا تو اس کنٹری کی کرنسی کی ویلیو بلکل زیرو ہو جاتی اب اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے امریکنز نے ایک سلیوشن نکالا انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس گولڈ نہیں ہے تو کیا ہوا ہمارے پاس تو ہے آپ اپنی کرنسی کو ڈالر کے ساتھ لنک کرو اور ڈالر تو آلریڈی گولڈ کے ساتھ لنکڈ ہے تو انڈریکٹلی آپ کی کرنسی بھی ڈالر کے ساتھ لنک ہو جائے گی اور پوری دنیا اس پر ایگری بھی ہوگی اور ہونا بھی تھا کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں موجود 75% of گولڈ ریزروز صرف امریکہ کے پاس تھے جولائی 1944 کے اندر ایک ایگریمنٹ کیا گیا جس کا نام تھا بریٹین ووڈز ایگریمنٹ اس ایگریمنٹ کے اندر یہی کہنا تھا کہ تمام کنٹریز اپنی کرنسی کو ڈالر کے ساتھ لنک کریں گی کیونکہ ڈالر دنیا کی سب سے زیادہ سٹیبل کرنسی ہے اور اسی طرح ڈالر ہر کرنسی کی بن گیا بیک اپ کرنسی آج کے ٹائم میں ہر بینک اپنے تقریباً 59% of reserves ڈالر کی شکل میں رکھتا ہے وہ کنٹریز جہاں انفلیشن بہت زیادہ ہے وہ بھی ڈالر کو اپنی کنٹری کے طور پر استعمال کرتی ہیں ڈالر پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں بنسبت اپنی کرنسی کے اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں کرنسی کے تین سیگمنٹ ڈیویلپ ہو گئے سب سے ٹاپ پہ گولڈ کو رکھا گیا اس کے نیچے ڈالر کو جو کہ گولڈ سے لنکڈ تھا اور اس کے نیچے پھر پوری دنیا کی کرنسیز کو لاسٹ پر جب آلموسٹ پوری دنیا کی کرنسیز ڈالر کے ساتھ لنکڈ ہو گئی تو سال 1971 میں پریزیڈنٹ نکسن نے گولڈ سٹنڈر کو ہی ختم کر دیا اب اس سے ہوا یہ کہ ہر کرنسی کی بیک اپ کرنسی گولڈ کے بجائے ڈالر ہو گئی تھی تو ڈالر سب سے ٹاپ پہ چلا گیا اس کی وجہ سے دو پرابلمز کریئٹ ہوئے کہ مثال کے طور پر اگر پاکستان جاپان سے کوئی بھی چیز خریدتا ہے تو سب سے پہلے پاکستانی بیر اپنی کرنسی یعنی روپی کو ڈالر میں کنورٹ کرواتا ہے اس کے بعد یہ ڈالرز جاپان کو بھیجے جاتے ہیں جس کے بعد جاپان اسے جیپنیز کرنسی میں کنورٹ کرتا ہے اور پھر یہ جیپنیز کرنسی ان کے سیلر کو دی جاتی ہے اب اس سارے پروسیس کے اندر دو دفعہ کنورجن چارجز اپلائی ہوتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ڈالر کو یو ایس کی فیڈرل گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ یو ایس کی فیڈرل گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے یو ایس نے اپنا کنٹرول دکھانے کے لیے رشیہ پر پبندیاں لگائیں تھی ان ساری کنٹریز سے رشیہ کو ٹریڈ کرنے سے روکا گیا تھا جو صرف ڈالرز میں پیمنٹ لیتی تھی دنیا کی تمام ٹریڈز ڈالر میں ہوتی ہیں تمام لونز کو ڈالر میں ادا کیا جاتا ہے اور ڈالر کو کنٹرول کرتا ہے یو ایس کی فیڈرل گورنمنٹ اس سے یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ یو ایس اپنی بات منوانے کے لیے ڈالر کو ایس ای ویپن یوز کر رہا ہے اس کی ایک چھوٹی سی اگزیمپل یہ ہے کہ ذرا سوچئے اگر آپ کو دو چابیوں میں سے ایک چابی چوز کرنی ہو تو کون سی کریں گے ایک چابی وہ ہے جو صرف آپ کے گھر کو لگتی ہے اور دوسری چابی وہ ہے جس سے آپ کو ہر گھر کی ایکسیس مل جاتی ہے آپ کسی کے بھی گھر میں جا سکتے ہو کسی کی بھی چیزیں یوز کر سکتے ہو تو دونوں میں سے آپ کون سی چابی لینا چاہوگے obviously وہی چابی جو آپ کو ہر گھر کی ایکسیس دے دیتی ہے لیکن کیا آپ خود ایسی سوسائٹی میں رہنا چاہوگے جہاں باہر کا کوئی بھی بندہ آکے آپ کے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کر سکے تو obviously اس کا جواب ہوگا نہیں لیکن unfortunately ہم ایک ایسی ورڈ میں رہتے ہیں جہاں یو ایس کی فیڈرل گورنمنٹ بہت ساری کنٹریز کی پولیسیز کو بنانے تک میں انٹرفیر کرتی ہے کنٹریز کا فیوچر کمپنیز کا فیوچر کنٹریز کا بھیوئر ہر چیز یو ایس فیڈ ڈالر کے طرح کنٹرول کرتی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں OFAC نامی ایک ادارہ یعنی کہ Office of Foreign Asset Control ہی منیج کرتے ہیں یو ایس کے باہر ایک ایک ڈالر کو کیسے سپنڈ کرنا ہے یہ ساری چیزیں یہی ادارہ کنٹرول کرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ڈالر اتنا زیادہ سٹرونگ کیسے ہوتا جا رہے ہیں اس کے بارے میں بہت سارے ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ ہماری کرنسی ویک نہیں ہو رہی بلکہ ڈالر سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے اور یہ اسی کے کہنے کے برابر ہے کہ بھائی میں سلو نہیں بھاگتا باقی دنیا مجھ سے تیز بھاگتی ہے ویسے سننے میں یہ بکواس لگتی ہے لیکن یہی ریالٹی ہے اب پینڈیمک کے دوران یو ایس گورنمنٹ نے کیر ایکٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے ہر بچے کو پانچ سو ڈالر اور ہر اڈلٹ کو بارہ سو ڈالر فری میں ٹرانسفر کیے پورے یو ایس کی پاپولیشن اور ان ڈالرز کو ملٹیپلائی کر لیں تو سمجھ آ جائے گی کہ یو ایس نے کتنے سارے ڈالرز مارکٹ میں مفت میں انٹریڈیوز کروا دیئے اوویس سی بات ہے کہ جب بھی کوئی کنٹری مارکٹ میں پیسے انٹریڈیوز کروا تی ہے تو انفلیشن آتی ہے سال دو ہزار بیس سے ہی ایکسپرٹس کا یہ کہنا تھا کہ یو ایس کے اس فری ٹرانسفر کا نتیجہ پوری دنیا بھگتے گی ان دی فارم آف انفلیشن اب آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈالر تو یو ایس نے پرنٹ کی ہے تو نقصان پوری دنیا کیوں اٹھائے گی وہ اس لیے کیونکہ ڈالر پوری دنیا کی کرنسی کے ساتھ لنکڈ ہے سال دو ہزار اکیس میں ہی انفلیشن بہت زیادہ تیزی سے پھیلنا شروع ہو گئی تھی اور مئی دو ہزار بائیس کے اندر انفلیشن نے پچھلا چالیس سالہ ریکارڈ توڑ دی ہے اب انفلیشن صرف ایک ہی سیچویشن میں کم ہوتی ہے اور وہ تب جب ڈیمانڈ کم ہوتی ہے اور ڈیمانڈ تب کم ہوتی ہے جب کنزیومر کے پاس خرچنے کے لیے پیسے کم باقی رہتے ہیں اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے یو ایس فیڈ نے انٹرسٹ کے ریٹس کو بڑھانا شروع کر دیا اب انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کی ریزن بلکل سمپل ہے کیونکہ جب بھی انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو لونز کی اوپر بھی انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے جس کے بعد لوگ جب لون کو پے کرتے ہیں ان کے پاس کم پیسے بچتے ہیں خرچنے کے لیے ہنس انفلیشن بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے سال دو ہزار بائیس میں یو ایس فیڈ نے پانچ پار انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا ہے جس کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ بھی بہت بڑھ گیا ہے اور انتہ فیوچر اور بھی زیادہ بڑھنے کے چانسز ہیں پوری دنیا کے انویسٹرز ڈالر کے اس بڑھتے ریٹ کو دیکھ کر اپنا سارا پیسہ کنٹری سے نکال کر ڈالر میں ہی لگا رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ اور بھی زیادہ بڑھ رہی ہے اور ڈالر کی پرائس بھی اسی طرح بڑھتی ہی جا رہی ہے اس کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ اگر آپ کے پاس چالیس پروڈکٹس ہیں اور آپ کے پاس بائیرز بھی چالیس ہی ہیں تو آپ ایزی لی سب کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کے پاس بائیرز اسی ہو گئے ہیں اور پروڈکٹ سٹل چالیس ہیں تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کو پروڈکٹ بیچو گے اور کس کو پروڈکٹ نہیں اس ساری سچویشن کے بارے میں پریزیڈنٹ نکسن کے سیکٹری کو پہلے سے ہی پتا تھا اسی لیے 1970s میں انہوں نے یہ کہا ڈالر is our currency but your problem پر کیا کوئی بھی ایسی کرنسی نہیں جو ڈالر کو ریپلیس کر پائے ڈالر کو ریپلیس کرنے کے لیے ہمیں ایک سٹرانگ اور سٹیبل ایکانومی تو چاہیے ہی لیکن ایک ایسی کرنسی بھی چاہیے جس پر پوری دنیا اعتماد کر سکے اپنے لونز کو پی آف کرنے کے لیے اور آپس میں ٹریڈز کرنے کے لیے اسی کرنسی کو یوز کریں چائنیز کرنسی یعنی کہ یوان نے ڈالر کو ریپلیس کرنے کی کوشش کی تھی لیکن چائنہ کی بہیوئر سے پوری دنیا بہ خوبی واقع ہے جس کی وجہ سے چائنیز کرنسی کو نہیں اپنایا گیا یورو بھی ایک بہت زیادہ سٹیبل کرنسی ہے لیکن یورو کو تو بریٹن نے ہی نہیں اپنایا تو باقی دنیا کیسے اپناتی واسٹرو اور نوسترو اکاؤنٹس ان دونوں اکاؤنٹس کا کام ٹریڈ کو سیٹل کرنا ہے دو کنٹریز کے درمیان واسٹرو اکاؤنٹ فورن بینک کا انڈین بینک کے اندر اکاؤنٹ ہوتا ہے اور نوسترو اکاؤنٹ انڈین بینک کا فورن بینک میں اکاؤنٹ ہوتا ہے انڈیا پوری دنیا کی دوسری سب سے بڑی مارکیٹ ہے اور ہر کنٹری انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بھی کرنا چاہتی ہے اور وہ کنٹریز جو ڈالر کی اگینسٹ ہیں یہ اکاؤنٹس ان کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہیں پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش جیسی کنٹریز trade deficient کنٹریز کہلاتی ہیں یعنی کہ یہ ایکسپورٹ بہت کم کرتی ہیں اور امپورٹ بہت زیادہ کرتی ہیں جس کی وجہ سے ہر امپورٹ کے اوپر انہیں ڈالرز میں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے اور اسی وجہ سے ڈالر کے ریزرورز ان کنٹریز میں کم ہوتے جاتے ہیں ریزرورز کم ہونے کی وجہ سے ڈالر ان کنٹریز کی کرنسی کی نسبت زیادہ سٹرانگ ہو جاتے ہیں لانگ ٹرم میں ڈالر کی ڈیمانڈ کو کم کر کے کرنسیز کو بیلنس کیا جا سکتے ہیں اور یہ تو اب صرف کہنے کی بات رہ گی ہے کہ تمام ہیومنز ایکول ہیں ڈالر کے سب سے ٹاپ پر ہونے کی وجہ سے امیریکنز کو بہت بڑا پریولیج ملتے ہیں اور جس طرح ڈالرز ان تمام کرنسیز سے اوپر ہیں امیریکنز بھی اسی طرح تمام لوگوں سے اوپر ہیں جب تک ڈالر ان تمام کرنسیز کو رول کرتا رہے گا ایشینز ہمیشہ ان کے سلیو بن کے رہیں گے اگر آپ کے پاس اپنی کرنسی کو سٹرانگ بنانے کے لیے کوئی اپینین ہو تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ چاہیں تو آپ ہمیں ہمارے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں